الیکٹر مینگنیٹک انڈکشن کو پھر دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ایک کو کہتے ہیں سیلف انڈکشن دوسرے کو کہتے ہیں میوچول ان کے نام سے ازار ہے سیلف اپنے آپ کو کہتے ہیں میوچول کہتے ہیں باہمی میوچول انٹرسٹ باہمی فائدہ تو اس کے نام سے ازار ہے اس میں دو یا دو سے زیادہ چیزیں سیلف انڈکشن کیا ہے کسی کوئل کی چینج ہونے والی فیلڈ اسی کوئل میں ایم اپ انڈیوز کر دے تو یہ کیا ہے سلف اس کی اپنی فیلڈ چینج ہو رہی ہے باہر سے کوئی فیلڈ چینج نہیں ہو رہی اس کو کیا کہیں گے سلف انڈکشن اور اگر ایک کوئل میں فیلڈ چینج ہونے سے دوسری کوئل میں ایم اپ انڈیوز ہو جائے تو یہ کیا کہلائے گی میوچول انڈکشن تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں نیکس لیکچر میں ان کو ڈیٹیل میں کریں گے تو سیلف انڈکشن آپ دو طرح سے کرا سکتے ہیں دیکھیں یہ فلکس کیسے چینج ہوگا ابھی اپنے پڑھ لیا یا تو میں مینگنٹ کو موف کروں یا تو میں کوئل کو موف کروں تو پہلا دریقہ تو ہے ریلیٹیو موشن آف کوئل اینڈ مینگنٹ لیکن اگر میرے پاس ایسا مینگنٹ ہے جو کرنٹ سے بن رہا ہے تو میں اس کا کرنٹ چینج کروں گا تو ابھی مینگنٹی فیل کیا ہو جائے گی چینج ہو جائے گی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی برابر ہے میو نوٹ این آئی آئی کو میں نے ویری کرنا ہے اب اگین آئی کو ویری کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں میرے پاس آئی کا فارمولا ہے وی اپون آر آئی برابر ہے وی اپون جب آپ ایک تار لے لیتے ہیں یہ تو ہم نے چپٹر تھرٹین میں پڑھا تھا نا آر برابر ہے رو اپون ایک تار آپ نے لیے پانچ میٹر دس میٹر اس سے کوائل منا لی اس کی ریزیسٹنس تو چینج نہیں ہے ریزیسٹنس تو فکس ہو گئی اب ہم نے آئی کو چینج کرنا ہے تو کیا آپ کے ہاتھ میں ہیں وی تو اگر آر کانسٹنٹ ہے آئی ڈیریکلی پروپوچل ہو جائے گا کس کے وی کے اب اگر آپ نے یہ کیا کہ کوائل کو جوڑے ڈی سی کے ساتھ ڈی سی کل بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا تو تو وولٹیج بھی فکس ہو گیا اور آر بھی فکس ہو گیا اب کیا ہوگا اب کرنٹ فکس ہو جائے گا کرنٹ چینج آپ نے اگر آئی چینج کرنا ہے وی فکس ہے تو پھر کیا طریقہ ہے آر چینج کرو پھر کیا کرو آر چینج کرو ایک طریقہ تو یہ ہوگی ہے آر کانسٹنٹ ہے دوسرا طریقہ کیا ہے اگر وی کانسٹنٹ ہے تو پھر کیا ہوگا آئی آر کے انورسلی پروپورشنل ہو جائے گا لیکن ہوگا تو نا اگر وی کانسٹنٹ ہے تو آئی آر پہ بھی بند کر رہا ہے آر کانسٹنٹ ہے تو آئی لیکن آئی وی کے ڈریکلی پروپورشنل ہے آئی آر کے انورسلی پروپورشنل ہے جب آپ آئی آر کانسٹنٹ کرو گے وی بڑھانے سے آئی بڑھے گا جب آپ وی کانسٹنٹ کرو گے تو آر بنانے سے آئی کام ہوگا کیونکہ انورس ریلیشن ہے تو ڈی سی میں یہ کام ہوگا اگر ہم نے ڈی سی جوڑ دی وولٹیج فکس ہے کل میں نے سمجھا تھا بارہ وولٹیں تو بارہ وولٹی ہے اب بارہ وولٹ سے جو کرنٹ فلو ہونا ہے وہ تو فلو ہو رہا ہے تو فلکس تو چینج نہیں ہوگا میں یہاں کیا کرتا ہوں ایک ریزیسٹر لگا دیتا ہوں جو میرے ہاتھ میں ہو جس کی ریزیسٹرنس اس کی ریزیسٹرنس کو میں کم یا زیادہ کر سکتا ہوں دیکھیں جب یہ سوی جڑ کے ادھر آئے گی تو کیا ہوگا کرنٹ یوں فلو ہوگا یوں فلو ہوگا یوں فلو ہوگا یہاں سے نکل جائے گا یہ بار نکل گیا اور جب یہ یہاں آئے گا تو اب کیا ہوگا کرنٹ پورے میں سے گزرے گا تو جب یہاں ہے تو پورا ریزیسٹر سرکٹ میں موجود ہے جیسے جیسے آپ آگے جاتے جا رہے ہیں ریزیسٹرنس کیا ہوتی جاری ہے کم ریزیسٹرنس کم ہوتی جاری ہے تو کرنٹ کیا ہوتا جارہا ہے بڑھتا جارہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ یہ ویرییبل ریزیسٹر ہے آپ ریزیسٹرنس چینج کریں گے کرنٹ چینج ہوگا کرنٹ چینج ہوگا اس کے فلکس کیا ہوگا چینج ہوگا فلکس چینج ہوگا تو یہ میں بینڈیوس ہوگی لیکن اس سے بھی احسان طریقہ کیا ہے کیا اس پڑھنے میں کیوں پڑھتے ہو اے سی لگا دو نا اے سی تو خود سے چینج ہوتی ہے کل سمجھایا تھا نا یہ زیرو وولڈ ہے یہ پانچ وولڈ ہو گئے یہ دس ہو گئے یہ فرز گرنے پچیس ہو گئے اب دوبارہ کم ہونا شروع ہوئے بیس ہو گئے دوبارہ دس ہو گئے دوبارہ پانچ ہو گئے دوبارہ زیرو ہو رہے تو اے سی تو خود ہی چینج ہو رہا ہے ٹائم چینج ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ہمیں سپلائی اے سی دی جاتی ہے اس لئے ہمیں سپلائی اے سی دی جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ کیا ہے یہ کور اس کو کہتے ہیں کور کور کیا سمجھے لوہ کی ایک ریکٹینگولر شیپ میں یہ جو میرا فٹہ ہے نا اس طرح کی ایک دو تین چار ریکٹینگولر شیپ کی ہم نے کوئل بنا لی اس میں میں نے کور بنا لی اس میں میں نے ایک تار لپیٹ دی اس کے ساتھ میں نے ایسی لگا دی ایک تار میں نے یہاں لپیٹ دی دوسری دیکھیں یہ تار یہ تاریں ایک دوسرے سے کیا ہیں ہاں لگے لیکن اس کور کے ذریعے جھوڑی بھی ہیں یہ کور کرے گی کیا اس کا فلکس اس تک پہنچائے گی اس کی فیلڈ اس تک پہنچائے گی اب اگین میں نے ایسی لگا دیا اس کی فیلڈ جو ہے نا سمجھیں اس کور کے اندر فلو ہوگی یہ فیلد ہے فیلد ادھر آئے گی ٹھیک ہے flux جب آپ اس کا کرنٹ کم زیادہ کریں گے تو یہ فیلد بھی کیا ہوگی کم زیادہ ہوگی جب یہ فیلد کم زیادہ ہوگی تو اس کوئل کے اندر بھی کیا ہوگی EMF induce ہوگی یہ ٹرانس فارمر ہے آپ کا یہ کیا ہے ٹرانس فارمر میں یہی ہوتا ہے ایک سائٹ کو کہتے اس سائٹ کو کہتے primary اس سائٹ کو کہتے secondary پہلے انشاءاللہ ہم یہ پڑیں گے next week self induction mutual induction اس کے بعد ہم ٹرانس فارمر پڑیں گے پھر جنریٹر بھی پڑیں گے ٹھیک ہے کیا ہوگیا اس کو طبیعت خراب ہے تو گھر چلا جائے زبرستی نہیں ہے